موسیقی اسلام علیکم میں ہوں سویر خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہوں ناظرین آپ پچھلے تین چار دنوں سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا ایشو اور بڑی خبر گردش کرتی آ رہی ہے اور یہ ہمارے اخبار جو پاکستان کے سب سے بڑے اور مشہور انگلیزی اخبار دی نیوز میں ہمارے بہت ہی سینئر جنرلسٹ انسار عباسی صاحب کی ایک سٹوری ہے نواز شریف کے بارے میں اور سابق چیف جسٹس میع ساکر نصار کے بارے انسار عباسی صاحب نے سٹوری دی پہلے سٹوری چھپی کہ مسلم لیگ نون کے جو مسلم لیگ نون کے سابق جو تھے صدر اور وزیراعظم میاں محمد نواز شریف جو ہے انہوں نے جب ان کو معذول کیا گیا جب ان کو ڈسک فائل پائی کیا گیا سپریم کورٹہ پاکستان نے تو انہوں نے اس وقت یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ چیف جسٹس میع ساکر نصار کے خلاف ایک ریفرنس فائل کریں اور ان کو جو ہے سپریم ڈیوشل کونسل میں اس کے خلاف ریفرنس فائل کریں یہ انسار عباسی صاحب کی پہلی سٹوری تھی ایک دنائی اور اس کے بعد پھر انہوں نے شاید خاکان عباسی جو کہ مسلم لیگ نون کے سابق جلی آزم ہیں انہوں نے پھر اس سٹوری کا ایک قسم کا ریبرٹل دیا اور توڑا سا اس پہ شاید خاکان عباسی صاحب نے کہا کہ انسار عباسی صاحب کی جو سورسز ہیں وہ تقریبا جس سورسز سے انہوں نے سٹوری کیے لیکن اصل حقائق یہ ہے کہ نواز شریف نے خواہش ظاہر نہیں کی تھی بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ ججوں کی طرف تھی انٹر میڈر جو کہ کچھ مسالت تھی جو کہ کچھ بیچ میں کچھ درمیان میں کچھ لوگ تھے جو کہ ہائر جڈیشری کے ججز کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ تھا ان کے حوالے سے انہوں نے آج شاید خاکان عباسی کو اپروچ کیا کہ آپ چیف جسٹس یعنی اس وقت کے چیف جسٹس میاں ساکر بن سار کے خلاف ایک ریفرنس فائل کریں تو شاید خاکان عباسی صاحب نے اس کی وہ مزید تبدید میں کہا کہ ایسا نہیں تھا بلکہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھا لیکن میں نے پھر صدر پاکستان کو اعتماد میں لیا اور پھر میں نے وزیراعظم صاحب کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں کیا ضرورت ہے حکومت کو نئی فائل کرنی چاہیے تو یہ ایک خبر تھی اور یہ چھپی تھی اور پھر اس میں پھر تیسرے دن جو کہ ہمارے سینئر ریپورٹر ہیں انسار عباسی صاحب انہوں نے پھر ایک اور دیسری سٹوری کی اور وہ ہے کہ from the truth of the draft reference to multiple denials کیونکہ پھر اس میں پھر denials آ گئے تھے اور اس پہ انسار عباسی صاحب نے کہا کہ چونکہ جو انہوں نے پھر لوگوں سے رابطے کیے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ denial ہو گیا اور یہ جو جج صاحب آنتے ہیں انہوں نے کہنا کہ مجھے وہ جج کی معلوم ہے جنہوں یہ لکھا تھا لیکن چونکہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تو لہٰذا اور پھر مسلم لیگ لون کے سرکل سے انہوں نے انٹرویوز کیے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مسلم لیگ لون میں بھی کسی بڑے لوگوں نے اس طرح کی تجویز نہیں دی تھی عجلی آزم کو پھر بڑی ڈیٹیل تفصیل ہے وہ اس وی لوگ میں ہم میں وہ تمام سٹوریز آہستہ آہستہ اس کو ہم سٹورن پر آگیا ہے شاید خاکان عباسی صاحب کی طرف سے سابق مجھے ریاضم مسلم لون کے تو یہ کچھ سوالات کو جنم دے رہے ہیں اور وہ سوالات یہ تھے کہ آیا وہ کون ججز تھے یا جج تھا جنہوں نے شاید خاکان عباسی کو اپروچ کیا کہ چیف جسٹس میہ ساکر مرسار کے خلاف ریفرنس فائنل کنے اور کن لوگوں نے تجویز کی تھی کن لوگوں نے ڈرافٹ بنایا ریفرنس کا اور پھر کن لوگوں نے اس کو مسرک کیا اور کیوں نہیں اچھا وہ آہ آہ فائنل ہوا یہ سوالات بڑے سوالات انسار عباسی صاحب نے ریز کی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنہوں شاید خاکان عباسی صاحبیں اب انہوں نے ڈیریک جوڈیشری پہ انظام لگا ہے اور وہ انسار عباسی صاحب کے سوالات پر انہوں نے پھر یہ بھی بتایا بھی نہیں کہ آخر وہ کون جج تھے انہوں نے یہ نہیں بتایا لیکن یہ ایک ڈیریک اٹیک ہے سکون کورٹ کے پاکستان کے سب سے بڑی عدیہ پر پاکستان کے ججوں پر اس وقت جو ججز سائبان تھے یعنی چیف جیسٹ سابق چیف جیسٹ میاں ساکر نسار کے علاوہ جو جو ججز سائبان تھے ایک قسم کا اس پر ایک ڈیریک اٹیک ہے اور ان تین سٹوریاں جو چھپی ہیں دی نیوز میں ابھی تک سپریم کورٹ نے اس کی کوئی کلریفکیشن یا کوئی وزاد یا کوئی کلریفکیشن بھی نہیں دی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دو ہزار سترہ میں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا اور اس کے بعد پھر ان پر جو ہے کچھ نیوز کی طرف سے ریفرنسز بھی فائل ہوئے والازیزیہ ریفرنس میں اور ایون فیلڈ میں ان کو پھر دس دس سال کی سزائے بھی ہوئیں انہوں نے جیل بھی کارٹی اور پھر بعد میں وہ لڈنڈن چلے گئے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ دو ہزار سترہ میں یہ سب کچھ ہوا تھا اور آج ہے دو ہزار اکیس یعنی چار سال بعد یہ کیا ضرورت تیش آئی پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ وہ اس طرح کا پہلے ہمارے دنیوز میں سٹوری آئی اور پھر اس کے بعد پھر اس میں جو دوسرا تیل کا مچا شاید خاکانہ باسی نے مچا دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی بلکہ ججوز نے مجھے اپروچ کیا تو اس کی کیا ضرورت تھی چار سال بعد اس وقت میں رہاں میرے ساتھ محمد عزر صدیق صاحب ایڈوکیٹ موجود ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے بیس انیر وکیل ہیں عزر صدیق صاحب خوش آمدید میرے پروگرام میں السلام علیکم جی وعالیکم السلام عزر صدیق صاحب جس طرح میں نے انٹرو میں ساری باتیں بتا تھی اور آپ نے بھی یہ سٹوری پڑھی ہوگی تو یہ بہت ہی بڑے سوالات جنم دے رہے ہیں جس طرح انسار عباسی صاحب نے سوالات اٹھائیں تو ہم بھی اس پروگرام کے ذریعے ہم سوالات یہ اٹھانے چاہتے ہیں کہ آخر وہ کون سے مہرکات ہیں کہ چار سال بعد جس طرح نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا ایک بڑا نعرہ مشہور ہوتاں آپ کو یاد ہے کہ مجھے کیوں نکالا اور پھر انہوں نے اسلام آباد سے لاہور تک ایک لانگ مارس کی کیا میاں محمد نواز شریف نے کمپین چلائی لیکن اس کے بعد جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ان کو کنوٹ کیا گیا دو ریفرنسز میں الازیزیا میں اور ایون فیل میں تو یہ چار سال بعد عزیز صاحب یہ کیا مہرکات ہیں آخر میں مسلم نواز شریف کیا ثابت کرنا چاہتی ہے کیا وہ نواز شریف کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ جو مسلم دیگرون کی اس وقت کی حکومت نے ایک قسم کا احسان کیا جوڈیشری پہ یا ساکر بن سار پر کہ انہوں نے اس کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کیا ایک بات دوسری بات یہ کہ جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب چونکہ شاہد ثاکان عباسی صاحب نے یہ الزام لگایا ہے اور سپریم کورٹ نے ابھی تک اس میں کوئی سپریم کورٹ کی جانب سے ابھی کوئی کلریفیکیشن بھی نہیں ہے یا کوئی مطلب ہے وضاعت نہیں آئی ہے یا اس پہ کوئی نوٹس بھی نہیں آیا تو آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا مورکات ہیں اس پہ ذرا تفصیل سے روشنی ڈالی بہت شکریہ سوہیل صاحب بات بڑی سیڈی سی ہے کہ پاکستان مسلم نگنون کی جو ہسٹری ہے جو تاریخ ہے وہ دازدار ہیں چیز جس سجاد علی شاہ کے دور میں دیکھ لیں بیک بڑے ہوئے رفیق تارڑ کا آپ کے سامنے مسئل موجود ہیں فریر امان خان کا ججز جنہوں نے وہ کردار ادا کیا اور جس طرح ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی پھر سپریم کورٹ کے اوپر جو حملہ کیا وہ ریکارڈ کی بات ہے پھر ایک اور تاریخ بھی یاد رکھیے گا جہاد ٹرسٹ اور شرف فریدی کیس یا باقی کیسوں کو سامنے رکھ دیکھیں کہ پاکستان مسلم نگنون کی یہ خوشکسوطی ہے یا پلیننگ ہے یا ان کے لیے علاق سازگار ہیں کہ انہوں نے جب بھی ججز سائنات کروائے ہیں ان کے دور میں ان ججز کو کچھ نہیں ہوا پیپلز پارٹی کے ججز جب بھی دور میں ججز سائنات ہوئے ہیں ان کو کسی نہ کسی شکل میں جوڈیشری سے ہٹا دیا گیا وہ افتخار چودری کی تحریک لے لیں یا کوئی بھی معاملات آپ لے لیں وہاں سے یہ چیز بڑی واضح ہے اور افتخار چودری کی تحریک کے دوران ایک سو پانچ کے قریب ججز ہٹا کر نئے ججز لگائے گئے اور وہ ان ججز وہ دور پاکستان مسلم نگنون کے ہاتھ میں تھا اور افتخار چودری جو ہیں وہ نون لے کے ہاتھوں میں کھیلتے تھے یہ تو میرے سے زیادہ بہتر کو جانتا ہے مجھے تو ریکارڈ کی ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر پتہ ہیں اب بات آئے ہیں اگلی پہلی تو بات ہے کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی جسٹس میاں ساکر منصر صاحب نے نہیں کیا چیف جسٹس وہ تھے جہاں لارجر بینچ تھا پان میمبر بینچ تھا اور ساکر جسٹس ساکر منصر اور اس کا حصہ نہیں تھے اور میس ریکلریشن کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا انہوں نے اکامہ نہیں دیا اور یہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون جی کے تحت بڑا ون جی بڑا کلیریٹی کے ساتھ چیزیں موجود ہیں اس میں کچھ ڈاؤٹ اور ایمبگوٹی نہیں ہیں پھر انہوں نے جب جی ایٹی بنائی جی ایٹی نے بنا کر ان کی کرپشن اور کرپ پریکٹسز کے حوالے سے سیکشن نو کی والیشن دیکھی اور دو کیسٹوں میں انہیں سزا ہو چکی ہے دس سال کی اور سات سال کی اور ڈسکوالیفائی ہو چکی ہیں یہ جو آپ نے اصل جو بات کی ہے کہ اس سٹیز کی اوپران اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں کہ ایک جو گلی تھیلے سے باہر آنی تھی وہ آگئی وہ یہ آگئی کی باہر کہ ان کی فیور کے ان کے پستندیدہ یا ان کے تائنات کردہ افتخان چودری کے ججز وہ عالی عدالتوں میں موجود ہیں اور لفظ جو انہوں نے استعمال کیا ہے کہ عالی سطح کی ادریہ کے ججوں کے مسالت کاروں نے رابطہ کیا اور وہ چاہتے تھے کہ حکومت سپریم جوریشل کاؤنسل میں چیف جسٹس آف پاکستان خلاب مس کنڈکٹ کا ریفرنس ظاہر کرے مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ اپنے میرٹ سے قطع نظر یہ معاملہ ذاتی فائد کے حصول کا ہے جتنا مرضی شاید خاکان عباسی ہل دیں لیکن بلی چھیلے سے باہر آ چکی ہے اس سے ایک بات بڑی واضح ہو گیا یعنی میں اس کو اپریہنشن میں نہیں لے کے جاتا میں اس کی تصدیق یعنی یہ تصدیق کر دیا انہوں نے کیا لات لیا کہ اندر ججز موجود ہیں جن کا تعلق ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوئے ہیں جب دیکھا کہ سفارشے نہیں چل رہی ہیں اپنا سپریم کورٹ کسی طرح کبھی فائدہ نہیں دینے چاہ رہی ہے تو یہ ان کے لیے بڑے مسائل ہے ان کا طریقہ یہی ہے سوال بڑا سمپل سا ہے سویل صاحب اتنے سے سے آپ بھی آگئے ہیں مس کنڈکٹ کے کیس میں کون آتا ہے یعنی دیکھا جائے تو جوال صاحب کے بارے میں بھی ریفرنس دائر کیا گیا تھا اس کے بعد کئی اور ججز کے بارے میں بھی ریفرنس دائر کر دیں آپ کا کیا ہے جیسے جسٹس قاضی فائدہ نہیں سکا اوپن اینڈ شکٹ کیس ہے اور اس کو میں جسٹس قاضی فائدہ صاحب کی کیس ملاؤں گا میں اس بات کو میں اس لیے ہمیں لاؤں گا کہ ابھی جسٹس قاضی فائدہ نہیں سکا سبرین جوشل کاؤنسل میں معاملہ پینڈنگ ہے حضر صدیق صاحب حضر حضر صدیق صاحب یہ ایشو بڑا اچھا ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ یہ والا اس سے لنک ہوتا ہے لیکن اس پہ ہم ایک دوسرا پروگرام کرتے ہیں میں ذرا آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چونکہ ہمارے انسار عباسی صاحب نے بہت بڑے اچھے سوالات اٹھائیں اور بڑے یہ سوالات ذرا میں آپ کے ساتھ درہ شیئر کرتا ہوں جو سوالات انہوں نے اٹھائیں یعنی اپنی تیسری سٹوری میں یعنی پہلی سٹوری یہ آئی کہ مسلمن لیگ نواز شریف نے یہ کہا تھا خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ساکمہ صاحب کی خلاف ریفرنس فائل کرے اس کے بعد ریبرٹل آیا شاید خاکانہ بایس صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی نواز شریف نے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی بلکہ انٹرمیڈریز یہ جو مسائل تھی جو ہیں ججز کے آلہ عدلیہ کے ججز کے انٹرمیڈریز نے مجھے اپروچ کیا اور اس وقت جو ہے لیکن میں نے نہیں کیا اور میں نے نواز شریف صاحب کو کہا اور پھر ہم نے صدر صاحب کو بہتر امیات میں لیا اور نے کہا کہ نہیں ہم کیوں بنیں ہم کیوں کام کریں اس طرح ہم کیوں ریفرنس فائل کریں یہ باتیں ہیں لیکن اب چونکہ انسار عباسی صاحب نے جو بڑے اچھے سوالات اٹھائیں وہ سوالات ذرہ میں آپ کے بتاتا ہوں اور پھر انہی سوالات پہ ہم سوالات اٹھائیں گے جو بیر سٹارٹ پہ جو کہا تھا لیکن یہ سوالات ذرہ میں آپ سے ذرا شیئر کرتا ہوں وہ انسار عباسی صاحب نے کہا پہلے تو انہوں نے ججز کے بارے میں کہا کہ وہ کون ججز تھا یا ججز نے جنہوں نے اپنی انٹرمیڈریز کے ذریعے انہوں نے کہا کہ اور انہوں نے جو سوالات اٹھائیں کہ یہ کون ججز تھے کس نے ریفرنس فائل کیا کس نے تیار کیا کون ایسے لیگل مائنڈز تھے جنہوں نے اس کو اوکے کرایا کہ ہاں یہ ہونا چاہیے لیکن بعد میں ہوا انسار عباسی صاحب کیتے کہ انہوں نے دنائی کیا ان کے جو سورسز تھے انہوں نے دنائی کیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دو ہزار سترہ میں یہ ہوا ہے اور دو ہزار اکیس تک یہ چیز ایک سامنے آ رہی ہے اور شاید خاکان عباسی صاحب ڈائریک الزام لگا رہے ہیں جوڈیشری پر اور جوڈیشری کے جیزز کے نام بھی نہیں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی تک اس کا نوٹس بھی نہیں لیا یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ سوال مٹو نوٹس بھی لینے چاہیے اور دوسری جو اہم بات ہے آپ خود وکیلے اکثر جناب کیسوں میں کہا جاتا ہے جب آپ الزام لگاتے ہیں تو برڈن آف پروف آپ پہ جاتا ہے جب آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو آپ کو پروف کرنا ہوگا اب شاید خاکان عباسی صاحب نے الزام لگایا ڈائریک جوڈیشری پر یعنی اس وقت کے اور ابھی وہ جج جو اس وقت چیف جسٹس کے ساتھ جو جج ساہبان تھے ظاہر ہے وہ سینئر ججز تھے ابھی بھی وہ ججز ہیں تو انہوں نے ڈائریک الزام لگایا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب برڈن آف پروف اس پہ آگیا ہے اور آیا سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے یا نوٹس بنتا ہے سو موٹس نوٹس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے آپ ذرا اس پہ روشنے ڈالیے سوہیل صاحب ایک بات تو بڑی واضح ہے میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ابھی تک سپریم کورٹ نے اس معاملے پر از خود نوٹس کیوں نہیں لیا یہ بڑا اہم ایشو ہے ادریہ کو میں ملائن کرنے کی بات بھی کہہ سکتا ہوں ادریہ کی اندر جو کنسپیریسز چل رہی ہیں جو تھیریس چل رہی ہیں اس پہ بھی سوال ہے تیسرا جو اہم ایشو ہے کہ ٹائمنگ جو انتخاب کیا گیا اب تو بات بڑی ہے شاہد کا کہان عباسی نے تو صاحب لوزوں میں اعلیٰ دریہ کے ججز نے کہہ دیا انہیں مثالتکار جو کوئی بھی ہیں مثالتکار انہیں پتہ ہیں ان ججز کے نام سامنے آنے چاہیے ان ججز کا کردار سامنے آنے چاہیے کہ وہ کون سے ججز ہیں جو پولٹیکل یہ سارے معاملج لے رہے تھے پولٹیکل یہ سارا کچھ کھیل رہے تھے ہم پروگرام کر رہے ہیں ہرے کو پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے آپ کو ہی پتہ ہے کہ جن ججز کے اوپر نام جا رہا ہے وہ ججز ہمیں بھی انتازہ ہے اس بات کا لیکن ہم ہیر سے پہ بات نہیں کرنا چاہیں گے ہم افعاؤں پہ بات نہیں کرنا چاہیں گے ہم چاہیں گے کہ سبریم کورٹ اس معاملے کا از خود نوٹس لے اور وہ ججز کی تفصیلات سارے سامنے لے کے آئے ان ججز کے بارے میں انکوائری کی جائے ان ججز نے مس کنڈکٹ کیا میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ان چجز نے جنہوں نے بیٹھ کر یہ پیغام بجوایا جو مسالتکار لے کے آئے جس پہ باقاعدہ ایک جی ای ٹی بنے اور ہائی پاورڈ ایک کمیٹی بن کر ان لوگوں کے چہرے سامنے آئے شاید سرکان اپاسی کو کورٹس کیا جائے وہ آگے نام ڈسکلوز کرے کیونکہ وہ کوئی صحافی تو ہے نہیں کہ جو اگر وہ صحافی ہوتے تو پھر ڈسکلوزر کی حد تک بات آنی تھی کہ آپ اپنا سوٹس نہیں بتا سکتے ہیں لیکن شاید سرکان اپاسی کو تو آپ ہر طرح سے اس بات کو بڑا بڑا کلیریٹی کے ساتھ یہ بات سامنے لانی پڑے گی اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ وہ لوگ ججز یا جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ پاکستان مسلم انگنون سے تعلق ہے اور یہ افتغار چوئی ساتھ کے بڑتی ہوئے ججز ہوں گے یاد کیجئے گا یہ ان کے دور کے پڑتی ہوئے ججز ہوں گے انہی کے اندر وہ ججز موجود ہوں گے ان کا اب کہنے کی ضرورت رہی ہے ان کا طریقہ کار اور سارے چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی ان کا ملنا جولنا اور سٹائل اور ورکنگ یا وہ چیزیں ساری وان کین ایزیلی ایمیجن کہ وہ کون ہو سکتے ہیں پریزیوم آپ بھی کر سکتا ہوں میں بھی کر سکتا ہوں لیکن ہم جائیں جائیں گے پریزمشن پر بعد یہ نہ جائے یہ باقاعدہ وہاں پر آئے اور اب تو انسار عباسی صاحب نے نام بھی لے دیا ان ججز کا تو ان ججز کے نام انسار عباسی صاحب کو بھی چاہیے کہ کم از کم قوم کے سامنے رکھ دے کہ وہ ججز کیا ہیں وہ ججز اب اتنا بڑا سوال آ گیا ہے کہ ججز کا ذاتی انات شیاسی مقاصد کانور اور آئین کے مطابق اب جو فیصلے ہونے ہیں وہ بڑے ایک سوالیاں نشان سامنے آ چکے ہیں اور دکھ بہت ہے یہ میں بتا دوں اس کا تو مجھے پتہ ہے کہ پاکستان مسلم نون کے اندر بہت دکھ ہے ان کا کہنا ہے کہ انہی کے تائنات کرتا ججز انہی سے تعلق اور رکھنے والے ججز انہوں نے کیسے میاں نواز شریف کو ڈس کوالیفائے کر دیا یہی پانچ ججز اور جو باقی باتیں وہ کرتے تھے اور توہینی حدالت میں تین لوگوں کو سزائی ہوئی تھی یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں اس کے بعد آپ کو ڈاؤٹ رہا جاتا آپ تقاضہ ہو گیا یہ نہ آپ کو دیر ہو جائے اس معاملے پہ بڑا سیریس ایکشن لینا چاہیے سپریم کورڈ کے چیز جسس کو اس کو نوٹس لے کر یہ ساری انفرمیشن کال کر کے قوم کے سامنے سارے حقائق لائے جائیں آچہ صدیق آزر صدیق صاحب انسار عباسی صاحب اپنے سٹوری میں یہ بیان کرتے کہ اس ججز کے بارے میں ان کو بہت پتہ بھی ہے لیکن چونکہ وہ اس ججز کا نام اس لیے سٹوری میں شامل نہیں کرے کیونکہ ان سے ان کا کنٹیکٹ نہیں ہوا رابطہ نہیں ہوا اور اس کا کوئی ورجن نہیں لیا اس کا جو ہے اس کا موقف نہیں لیا گیا لہٰذا اس لیے وہ نام نہیں لیا چاہیے لیکن انسار عباسی صاحب کہتے ہیں یہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمے اپنے اور یہ انسار عباسی صاحب اپنے صوری میں کہے اپنے اور The judge was not and will never will never mendicous or an incleer. He had written an article published in the PLD. آپ PLD بہتر طور پر جانتے ہیں کہ آپ مکیل ہیں. انہوں نے کہا کہ no reference can be filed before Supreme Judicial Consul against a CJP because he is the head and irrepressible part of the Supreme Judicial Consul. added the closed relative. یعنی closed relative نے یہ کہا کہ اس طرح کی کوئی conspiracy نہیں ہوئی اور نہ ہی بلکہ اس judge نے جو رشیدار کہہ رہے ہیں کہ اس judge نے تو PLD میں کہہ دیا ہے کہ جناب Supreme Judicial Consul میں کسی Chief Justice کے خلاف جو اس کا head ہوتا ہے اس کے خلاف reference file ہی نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے? جی میں اگر جواب دینا چاہوں میں نے آپ کے ہوتے ہوتے سامنے article دو سو نکالی ہے دو سو نو article کو اگر آپ واضح طور پر دیکھیں آپ دیکھیں یہاں سنیے گا یہ ہے سب article 3 ہے if at any time the council is inquiring into the capacity or conduct of a judge who is a member of the council or a member of the council is absolutely unable to act due to illness or other than cause then if such member is a judge of the supreme court the judge of the supreme court who is next in seniority below the judge referred to in paragraph b of clause two بڑا clarity کا طور پر ہے کس نے کہا چیف جسیز کے خلاف ریفرنس دائی نہیں کیا جا سکتا بلکل دائی کیا جا سکتا ہے اور چیف جسیز کی بجائے اسو نیکس سینئر جا جاؤں آئینہ پاکستان خرام کر رہا ہے وہ ہیڈ کرنا تھا تو یہ تو آپ بات تالیں کی کوشش کہ اب تو بلی فیلیز باہر آ چکی ہے اب تو یہ بات منطقی انجام تک جانی ہے کوئی پتہ نہیں ہے میں اس پہ خط لکھ کے انفرمیشن مانگنوں میں باقاعدات خط لکھ کر شاید کا کان عباسی سے انفرمیشن مانگنوں کہ بھائی نام دیں وہ ججز کے کون سے سہولتکار تھے کون جو وقت قریب تھے انٹرمیڈیٹ سے کون تھے وہ لوگ اور یہ اور یہ بات بڑی واضح طور پر آنی چاہیئے یعنی ہمارے ہاں عدلیہ کے اندر جو ایک خاص طور پر چونکہ ہم نے وہ پروگرم ریدا کرنا ہے لیکن جسٹس کالی فائدیسہ کے کیس میں یہ بات اب بظاہر سامنے آ چکی ہے کہ وہ ججز کون سے ہو سکتے ہیں اور وہ ججز کیا مائنڈ رکھتے ہیں اور یہ چیزیں آپ آنے دنوں میں جب پروگرم دوسرا کریں گے اس میں بات کریں گے میں اچھا ازر صدیق صاحب اگر ہم اس کو سم اپ کر رہے ہیں تو جس طرح میں نے بتایا کہ دوہزار سترہ میں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اور آج دوہزار ایٹیز یہ چار سال بات تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمی جون اب یہ کریڈٹ لینا چاہتی ہے یا کچھ سیمپیتیز گین کہنا چاہتی ہے کہ آیا انہوں نے ریفرنس اس لیے فائل نہیں کیا کہ چونکہ وہ مطلب ہے وہ ریفرنس فائل کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ریفرنس فائل نہیں کیا سابق چیپ جسٹس ساکر بنیسار کے خلاف تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح کب یہ چار سال بعد یہ ایشو آنا یہ کس طرف کی سیچویشن کا اشارہ کرتی ہے آج دیکھیں میں دو بجے میں دو بجے بتا دے تم آپ کو ایک تو بڑی واضح بات ہے کہ جسٹس ساکر بنیسار صاحب کے خلاف کوئی چیز ریکارڈ پہ ہے نہیں نہ ان کی کوئی پروپٹیز ہے نہ ان کا منی ٹریل کا مسئلہ ہے نہ پیرون ملک جدادے ہیں نہ ان کے کوئی الیگل میلز چاہی سٹ ویانڈ میل کا نہ ان کے بچوں کا نہ ان کی بیوی کے حوالے سے کوئی چیز ریکارڈ پہ اب مسکنڈکٹ کس پہ ہے مسکنڈکٹ تو بڑی سیریزی باتیں ہیں جیجمنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں اس کا ریویو فائل کرنا ان پہ تو ہو نہیں سکتا یعنی اس کو مسکنڈکٹ کے وارے سے میں تو اس بات کو نگیٹ اس لیے کرتا ہوں اگر یہ ریفرنس بنتا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں تھا پاکستان مسلم لینوں کب کا ریفرنس فائل کر چکی ہوتی وہ پاکستان بھی ریفرنس فائل کر سکتی تھی دوزار نونی سے پہلے پہلے جب ان کی گورنمنٹ چلی گی گورنمنٹ آنے کے بعد نئی گورنمنٹ آئی وہ کر سکتے تھے لیکن بات بڑا واضح ہے کہ مجھے چیزیں میں حقائق میں ایک بات بتاتا چلوں مجھے یہ یاد ہے کہ ججز تو یہ تائنات کرتے نہیں ارشد ملک جو جج تائنات کیا تھا اشترہ صاحب کے دور کی بات ہیں اشترہ صاحب کے دفتر بھی اندر سے باقید انہوں نے کہا مجھے چیمبر فیلوز نے کہا تھا کہ نیا جج تائنات کر رہے ہیں کسی کو پتا نہیں تھا یعنی ان دنوں ملک بشیر سے ارشد تائنات کے پاس یہ ریکارڈ کی بات ہیں یعنی یہ بہتری مینجر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری بات جو ہے اس سٹیج کے اوپر آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جسٹس کالی فائزہ کے کیش میں ان کے خلاف دوسرے ریفرنس کے حوالے سے اکاؤنٹ ڈسکلوز نہیں کیا ان پر وہ ریفرنس بھی بن سکتا ہے تیس طرح ان کے بچوں کی تعلیم کے اقراجات کے حوالے سے وہ بات بھی سامنے آ سکتی ہے تو یہ پیش بندی کے طور پر کہا جا رہا ہے لوگوں کا ایک اپیڈین ہے میں نہیں یہ کہہ رہا لوگوں کا اپیڈین ہے کہ وہ ہمدرتی رکھتی ہے پاکستان مسئل نون سے بہت شکریہ عزر صدیق صاحب تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے اور آخر چار سال بعد یہ ایشو کیوں منظر عام پر آیا چیف جسٹس ساکب دوست کر دیا کہ مجھے جوڈیشری کے کچھ ججز کے انٹرمیڈریز نے اپروچ کیا لیکن انہوں نے احسان نہیں کیا تو اب وہ احسان کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کیا اس سے کچھ موٹیو لینا چاہتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا بہار امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام یہ ایشو پسند آگیا ہوگا ایک اور